میری ستیز سے ملاقات جولائی انیس سو پچھتر گوئی تھی جب ہم نیشنل سکول آف ڈراما ہم نے جوائن کیا تھا وہ ڈے سکولر تھے اور میں ہوسٹل میں رہتا تھا اور وہ میرے ساتھ والے بینچ پر بیٹھے تھے اور تب سے لے کر ساتھ مارچ دو ہزار تئیس تک ہم نے وقت ساتھ میں گزارا میرے اس دن رات کو میرے برث رہے پر وہ کھانا کھانے آئے تھے اور کل بھی میری شام کو ساڑھے ساتھ آٹھ بجے سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں میں نے کہا تو تھوڑا تھکا ہوا ساؤنڈ کر رہا ہے کہتا ہاں میں بھولی منا رہا تھا اور ابھی میں تھوڑا تھکا ہوں اور رات کو جب میرے میں سویا باتا تو دو بجے قریب میرے دومیسٹک ہیلپ جو آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ساتیش جی ساتیش جی تمہیں سویا باتا تو مجھے لگا ساتیش جی ملنے آئے ہیں تو میں نے کہا ہاں بٹھاؤ ان کو سیٹنگ روم میں بٹھاؤ تو بولے کہ نہیں وہ ہے نہیں تو اس بات کا یقین تو مجھے زندگی بھر نہیں رہنے والا بکو ساتیش جی ناکیول میرے دوست تھے ناکیول میرے بھائی تھے میری ایک عادت تھے اور عادت ایسی تھے کہ چھوٹنے والی نہیں تھی تو دوست ہم روز صبح اٹھ کر بات کرتے تھے آٹھ بجے اور ہماری ہوڑا لگی تھی کہ آج کس نے پہلے فون کیا کون پہلے جاگا ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے تھے فٹنس کے بارے میں بات کرتے تھے بہت ہی مزاکیاں ہر بات کو مسکرا کر ہس کے اس ایٹیچوٹ سے لینا ان کی عادت تھی زندگی کیسے زندہ دلی سے جی جا سکتی ہے وہ کوئی ان سے سیکھ سکتا تھا ایسے میں ان کا اس کم عمر میں چلے جانا اس کا ملال پوری زندگی رہے گا ایکٹر دیوز ایکٹر دیکھیا ہے ہم دونوں نمن مرگی پربار سے آئے ہیں اور ہم نے اپنے بلبوتے پر جو بھی ہم نے محنت کی ہے ہم پہنچیں اس مقام تک ہم کو ہمیشہ اس بات کا گروہ رہتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس شہر میں اس شہر نے ہم کو موقع دیا اور ہم نے ہمیشہ ساتھ نبایا ہے بطور ایکٹر بطور کریٹیو پرسن بطور انٹیلیکچول he was fantastic and he touched people's lives it will be difficult for me to deal with it this loss ابھی تو فیلال کیونکی it's an unexpected heart attack thing تو he will have to sort of be hospital میں ہے پوست مارٹم ان کا کریں گے تو وہ air ambulance یہاں لائیں گے تو depend کرتا ہے کتنے بجے یہاں پہنچتے ہیں پھر ہمارے بہت ساری لوگ ان کو ملنے آئیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوست مارٹم کب ختم ہوتا ہے اور کب ان کو سیٹیفیکٹ ڈیتھ سیٹیفیکٹ دیا جاتا ہے ان کی میموریز پر میں آپ کے رہاں چار دن انٹریویوز کر سکتا ہوں وہ بھی تب بھی ختم نہیں ہوگا ہم انٹرول پوائنٹ پہ بھی نہیں پہنچیں گے تو میموریز تو ابھی فلیش کر رہی ہیں دماغ میں مشکلہ بہتا ہے